ہالپور سے خبر ہے جہاں پر دو پکشوں میں پرانی رنجش کو لے کر فائرنگ ہوئی ہے اور فائرنگ میں دس سال کا معصوم جو ہے وہ زخمی ہو گیا ہے معصوم کی حالت گمبیر بتائی جاری ہے معصوم کو زرہ اسپتال سے جیپور ریفر کیا گیا ہے اور حملے کے بعد داروپی گاؤں سے فرار ہو گیا ہے آروپیوں کی ٹھکانے پر پولس کی دبش سونے کا گوجہ تھانا علاقے کے سکس دن کا یہ معاملہ یہاں پر کیے گھٹنا پرانی رنجش کے چلتے دو پکشوں میں فائرنگ ہوئی اور فائرنگ میں دس سال کا معصوم زخمی ہو گیا ہے معصوم کی حالت گمبیر بتائی جاری ہے اور زرہ اسپتال سے جیپور ریفر کر دیا ہے حملے کے بعد آروپی گاؤں سے فرار ہو گیا ہے آروپیوں نے یہ ٹھکانوں پر پولس کی دبش سونے کا گوجہ تھانا علاقے کے سکسنگ کا پورا گاؤں کی یہ گھٹنا تو بڑی خبر آپ اس وقت کی جان دیجئے دھولپور سے یہ خبر ہے جہاں پر دو پکشوں کے بیچ پرانی رنجش کو لے کر فائرنگ ہوئی اور فائرنگ میں دس سال کا ایک معصوم زخمی ہو گیا ہے معصوم کی حالت گمبیر بتائی جارہی ہے اور بچے کو زرہ اسپتال سے جیپور ریفر کر دیا گیا ہے حملے کے بعد آروپی گاؤں سے فرار ہو گیا ہے اور آروپیوں کی ٹھکانوں پر پولس کی دبش سونے کا گوجہ تھانا علاقے کے پورا گاؤں کی گھٹنا بتائی جا رہی ہے اور اس خبر پر زیادہ جانکاری لیے ہمارے سنواتا تھا نیرچ شرما ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں نیرچ کیا وہ رنجش تھی اور جو معصوم ہیں اس کی حالت کیسی ہے اس کے بارے میں بتائیے جی میں آپ کو بتا دوں یہ سکھ سنگھ کا پورا گاؤں ہے سونے کا گرجہ تھانا چیتر کا دو پچھوں میں پرانی رنجش کو لے کر تو تو میمے ہوئی اس کے بعد کہاں سنی ہوئی اس کے بعد دونوں پچھوں میں گاری دلوج ہو گیا دونوں دونوں پچھوں میں مارپیٹ کے بعد فائرنگ ہو گئی جی ادھالپوں میں کان سے گاؤں کی کہاں کی یہ گھٹنا ہے یہ سکھ سنگھ کے پورا پورا معاملہ ہے یہ میں آپ کو آپ کو بتا دوں چھوٹا بابالک ہے دس سال کا پیٹ میں اس کے میں گولی لگی ہے پریجنوں نے آنان فانر میں جلا اسپتال کی امرجنسی میں بھرکی کر آیا تھا لیکن پیٹ میں گنس وٹ فٹا ہونے کی وجہ سے چکسکو نے اپچار دے کر ہائر سینٹر ریفر کیا ہے یہ پر فیرال پولیس پورے معاملے کو لے کر یہاں پر جانچ کر رہی ہے اور جو حملہ برین آروپی سرار بتائی جا رہے ہیں جی آپ کا شکریہ نیرج ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور تمام جان کا یہ ساجہ کرنے کے لیے تو فائرنگ ہوئی ہے دو پکشوں میں پرانی رنجش کو لے کر اس میں دس سال کا معصوم جو ہے وہ زخمی ہو گیا ہے آگے اس معاملے میں کیا کچھ اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ تک پہنچائیں گے